قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ بعت کرنا اور بعت ہونا ضروری ہے یا کہ نہیں میرے نظیر ضروری ہے البتہ بعت عام طور پر جو آپ حضرات سمجھتے ہیں وہ بعت ہے پیری مریدی کی ارشاد و اصلاح کسی شخص سے اپنا ربط قائم کرنا کہ یہ شخص اللہ والا ہے نیک ہے متقی ہے اور یہ دین کو سمجھتا بھی ہے تو میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنوں یہ مجھے رہنمائی کرتا رہے گا یہ کام ٹھیک ہے میں کر لوں یہ کام غلط ہے مت کرو وغیرہ وغیرہ یا میری روحانی جو ہے ترقی کے اندر مجھے کچھ تجویز کرتا رہے گا میں کیا ذکر کروں کس طریقے سے کروں وغیرہ یہ بعت ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے بعت ارشاد اس کو ہم کہتے ہیں یا بعت تذکیہ نفسی سے کہتے ہیں اس کے لئے بھی اگرچہ میرے نزیق اس کے لئے دلائل ہیں اور بعت اقبع اولا جو ہے در حقیقت میرے نزیق وہ سنت کے ذخیرے میں اس قسم کی بعت کے لئے ایک دلیل ہے اساس ہے لیکن جس بعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بعت بالکل مختلف ہے وہ بعت ہے بعت جماعت کسی جماعت میں شامل ہونے کے لئے بعت کرنا کہ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گا بشرت ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو باقی میری راہ اس کے خلاف بھی ہو تم بھی مانوں گا اس کا اصل تعلق اس سے ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہود کرنا فرض ہے اور ہے بدقسمتی سے یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے لیکن ہے فرض اگر بندہ مومن جو ہے وہ باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہا ہے تو اس کا فرض عین ہے کہ اس باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین حق کے غلبے کی جد و جہود کریں اس جد و جہود کے لئے کسی جماعت میں ہونا لازم ہے جیسے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے ایسے ہی یہ جد و جہود بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی اس جماعت میں شامل ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی ایسے بندے سے جس سے آپ متفق ہوں کہ اس کا طریقہ کار بھی سہی ہے یاد بھی بھی سہی ہے یہ براستہ جانتا بھی ہے میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں میں اس کا ساتھی ہوں یہ جو کہے گا میں کروں گا یہ بیعت ہے بیعت اسم و طاعت فی المعروف جو کہ ایک حزباللہ بنانے کے لیے ایک جماعت بنانے کے لیے یہ بیعت ہے اور یہ بیعت جو ہے یہ لازم ہے یہ وہ بیعت ہے جس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مم ماتا و لیسا فی عرقہی بیعتن ماتا میتتا جاہلیتن جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا اب یہ گردن میں قلادہ ہونا جیسے کوئی بکری ہے آپ نے ایک رسی اس کے گردن میں ڈالی ہوئی ہے وہ آپ نے پکڑی ہوئی ہے یہ بیعت کی حیثیت یہ ہوتی ہے آپ نے وہ آپ کے ہاتھ میں رسی ہے بکری دردر نہیں جا سکتی اسی طرح آپ نے کسی کی بیعت کی ہے تو اب آپ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں اس کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا بلکل جیسے کہ آپ کے گردن میں وہ ایک جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے وہ قلادہ پڑا ہوا اور اس کا جو سرہ ہے وہ سس کے ہاتھ میں ہے تو جو شد مرہ اس حال میں اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا فقد ماں کا میتتن جاہلیتن تو وہ جاہلیت کی موت مرہ ہے لیکن اس حدیث کو میں جو شد کی وضاحت کرتا ہوں وہ یہ کہ دو ہی شکلیں ممکن ہیں یا تو مثلا جیسے ہمارے پروسی ملک افغانستان میں کہ ایک ملک ایسا ہے جس میں کہ بیعت کی بنیاد پر نظام حکومت قائم ہے اب وہ امیر المومنین ہے ملا عمر صاحب ان کے ہاتھ پر بیعت ہے یا جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت تھی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت تھی حضرت علی حضرت عثمان کی ہاتھ پر بیعت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی یا تو یہ بیعت ہوگی اچھا فرض کیجئے نظام نہیں ہے نظام باطل کا ہے سیکویرد نظام ہے ملہدانہ نظام ہے کافرانہ نظام ہے تو وہ اسلام کا نظام کیسے آ جائے گا جب تک جد و جہت نہ ہو جد و جہت کیسے ہوگی جب تک جماعت نہ ہو تو جماعت کا امیر ہوگا اس سے بیعت کی جائے گی تو ظاہر بات ہے دو کے سوا تیسری سیکل کوئی نہیں یا تو اسلامی نظام قائم ہے تو اس کا جو امیر ہے سربراہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کی جد و جہت کرنا فرض این ہے اس کے لیے کسی ایسی جماعت کے امیر سے بیعت کہ جو جد و جہت کر رہی ہو اور اس پر بیعت کر کے آپ اس میں شامل ہو جائیں اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ بیعت جو الفاظ آئے ہیں مَمْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُرُقِهِ بَيْتُن مَاتَ مِتَتَن جَائِلِيَتًا صد فی صد صحیح ہے درست ہے اور اس میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے